ریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کو پوری دنیا کے سامنے بتا کر ایسے اصول بتائے سود سے پاک کیا جو قافلے کی ایک بڑی لانت تھی بلکہ معاشرے کی ایک بڑی لانت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا ختم فرما دیا سود میں ہوتا کیا ہے آپ کو پتا ہے جس کو آپ بیاج کہیں بڑی کہیں یا جو بھی نام دے دیں لیکن بڑھا کر کے لینا سو روپیہ کرز دیا ایک سو دس روپیہ لیا ایک سو بیس روپیہ لیا بلکہ ایک سو ایک روپیہ بھی لیا تو یہ سود ہو گیا جس کو کرز دیا اور بدلے میں بڑھا کر کے لیا صرف پیسے میں نہیں کسی بھی چیز میں وہ بڑھا کر کے لینا یہ سود کہلاتا ہے اور یہ اسلام میں بہت عظیم گناہ اس کو بیان کیا گیا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں بندوں کا حق مارا جاتا ہے ایک بندہ کرز میں دھوپتا چلا جاتا ہے اور دوسرا امیر ہوتا چلا جاتا ہے یہ نظام آج دنیا کی یہودیوں نے قائم رکھا ہے پوری دنیا کو کریڈٹ پر چلاتے ہیں زبردستی تمہیں کریڈٹ کار پکڑائیں گے کیوں سودھ بھرتے رہو تم اپنے حلال کمائی کی قیمت اپنے پسینے کی قیمت ان کو سودھ میں چکاتے رہو بھرتے رہو لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا یہ دنیا اس عظیم لانت میں تمہیں لے کر یہ جا رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے سودھ کا ایک لکمہ کھایا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ اس نے کھانے کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا اتنا بڑا اس کا گناہ ہے بلکہ ایک حدیث میں تہتر درجے گناہ کے ہیں سودھ کھانے والے کے گناہ تہتر درجے کے ہیں اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہو عزیز دانے گرام اوقار اس کو اتنا سخت کیوں بیان کیا گیا بندوں کے حقوق مارے نہ جائیں بندوں کے حق تلف نہ ہوں امانت کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے آپ دیکھیں وہی چیز آج ہمارے معاشرے سے ختم ہونے لگ گئی ہے آج تمہیں لون لینے کی ضرورت کیوں پیش آنی لگی آج کرز جہاں پر بھی جائیں گے تمہیں بیاج کے ساتھ لینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں اعتماد اور بھروسہ ختم ہو گیا کرز حسن کون دینے والا ہے آج آج ایک مسلمان اٹھے اور دوسرے کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے پانچ لاکھ کی ضرورت ہے اللہ ما شاء اللہ کون ہوگا قریب سے قریب ترین دوست بھی مو پھیر لیتا ہے اس کی وجہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے دو طرفہ ہے کرز لینے والا اور کرز دینے والا دونوں دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ نہیں ہے کچھ لوگ کرز لیتے ہیں لیکن وہ دینا نہیں چاہتے یہ بھی بندوں کے حقوق کی پامالی ہے ان کو کیوں دیا جائے کرز لوگ درتے اسی لیے کہ پانچ لاکھ دوں کہ ایک لاکھ دوں یہ تو دینے کا نام ہی نہیں لیتا اور کچھ لوگوں کی لط پڑ جاتی عادت اس سے بھی مانگا اس سے بھی مانگا اور کرز میں ڈوبتے چلے گئے وہ ایسے بھکاری بن جاتے ہیں کہ ان کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں حدیث پاک سنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے کرز لیتے وقت یہ سوچا کہ دیکھا جائے گا ادا کرنے کی اس کی نیت نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالی زمین کو اور تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے دروازے تنگ ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس نے کرز لیا اور دینے کی نیت تھی اور یہ سوچا کہ میری ناک زمین پر رکڑ جائے لیکن میں اس کا حق دوں گا حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے روز دروازہ کھولتا ہے اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے یہاں لینے والے کی دل میں خیال ہی نہیں رہ گیا کہ سامنے والے سے میں نے رقم لیا ہے بے چھینی شروع جانی چاہیے ہمیں بے قراری شروع جانی چاہیے کسی کا کرز لیا ہے تو نید اڑ جائے کہ نہیں میرے بھائی کا کرز ہے مجھے واپس دینا ہے لیکن یہ معاملات ایسے نہیں رہ گئے جس کی وجہ سے آج دنیا نے تمہیں سود کا عادی بنا دیا آپ کون دیتا ہے کرز حسن کرز حسن کا مطلب کیا ہے ہوا کرتا تھا آپس میں مومنوں کے درمیان کر لیکن جب لوگوں کے معاملات خراب ہو گئے تو کون دینا چاہتا ہے اور دینے والا بھی آج کل لانا نہیں چاہتا تو یہ معاملات ختم ہونے لگ گئے اور اس کی وجہ کیا بنی جب اعتماد کا رشتہ ٹوٹ گیا تو تم سود کے کاروبار میں پڑ گئے اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا جاؤ بینکوں سے لون لو یا غیر مسلموں سے بھاری سود میں کرد اٹھا اور اپنے کام کرتے رہو یہ سب کی نوبت صرف اسی وجہ سے آئی کہ آپس کے رشتے خراب ہیں یہ معاملات خراب ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ نہیں ہے عزیزہ نگرہ میں وقار یہ کام صرف ہم نے اپنے ہاتھوں تباہ کیا ہے اپنے ہاتھوں برباد کیا ہے آپ کو اندازہ ہو ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھتے تھے اور صبح فجر کی نماز میں بہت جلدی بھاگ کر چلے جاتے تھے سلام پھیرتے ہی نکل جاتے ایک دن ان کو صحابہ اکرام نے روک لیا کہ آپ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور رکھتے نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت بھی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے فجر کی نماز میں اتنی جلدی بھاگ جاتے ہو اس صحابی نے جواب میں کیا عرض کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر اور ایک یہودی کا گھر دونوں متصل ہیں لگے ہوئے ہیں اور اس یہودی کے گھر کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاقیں میرے گھر کے آنگن میں بھی آتی ہیں اور صبح صبح پکی کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں میں اس لیے بھاگ کر جاتا ہوں کئی میرے بچے جلدی اٹھ کر کے وہ کوئی کھجور کھانا لیں میں وہ کھجوریں جمع کرتا ہوں اور اپنے پڑوسی کو اس کی امانت لوٹا دیتا ہوں روز میرا یہ کام ہے مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کئی میرے بچے وہ ناجائز کھجوریں نہ کھا لیں پڑوسی کی کھجوریں جو ہمارے آنگن میں گریں ہیں یہ صحابہ کی اخلاق تھے وہ یوج